اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت النساء میں شریعت کے ایسے حکامات کے جو ہماری پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہیں آپ کوئی یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے جہاد کے حکامات کے تفصیل انعائیت فرمائی اس کی ریزنز بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے ریزن یہ رکھی کہ پرزیکیوشن جہاں پہ اوریتی اس کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا اور پھر منافقین کے بہت سا پروپیکنڈا اور سوالات یہ ان کے دل میں جو باتیں تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دی تاکہ اہل ایمان ان سے بچتے رہے تو یہاں تک پڑ چکے تھے آج ہم اگلا اب یہ کہا ہے کہ جہاد یہ نہیں ہے کہ جنگ میں جو کچھ ہے سب جائزہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایتھکس کے حکامات یہاں فرمائے تو ہمیں بھی جب کبھی اس زندگی میں جہاد کرنا ہو تو ہمیں این ایتھکس کا خیال کرنا ہے تو یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے وَإِذَا حُبِّتُم حُجِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَفْ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ تم جنگ کے لئے نکلو اور جب کسی شخص کے طرف سے تم کو سلام کہا جائے تو تم بھی سلام کرو اس سے بہتر یا اسی طرح اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو اس لئے کہ اللہ یقین ہے ہر چیز کو حساب لینے والا یعنی اب آپ جنگ کے لئے جائیں اور بیچ میں کوئی مل جائے کوئی ایک آدمی ہو یہ چند لوگ ہو یا قبیلہ ہو اور وہ بھی اسی طرح سلام کریں تو مطلب یہ ہے کہ لگتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تو پھر آپ فوراں جنگ نہ کریں بلکہ انویسٹیگیشن کر لیں پوچھ لیں واقعی ایمان لے ہے تو that's good پرزیکیوشن ختم ہو گئی بات ختم اللہ کے شبہ کوئی لا نہیں ہے وہ تم سب کو قیامت کے دن کی طرف لے جا کر رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے تو بھئی دنیا پرستی میں نہ رو بلکہ اصل یہ ہے کہ اصل زندگی ہمیں قیامت میں ملنی ہے unlimited زندگی تو بھئی اس میں پورا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے پہلے ہی معلوم ہے اور پھر جب actual ہو جائیں گے تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ پھر جدا اور صدا کا معاملہ بھی کرتے ہیں اس لئے اس پہ عمل لازمی ایسے کرنا پھر فرمایا وَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِي وَاللَّهُ اَرْقَسَهُمْ بِمَا قَسَبُوا تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو ایمان لاکر پلٹ گئے ہیں پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ ان منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو اللہ نے تو ان کی عمل کی پاداش میں انہیں الٹا پھیر دیا ہے کیا تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے اپنے قانون کے مطابق انہیں کی بری نیت کی بنیاد پر گمراہی میں پھینک دیا درہاں لے کہ جنہیں اللہ گمراہی میں پھینکنے دے ان کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں یہ پرانے دوست تھے نا تو وہ بھی کہہ رہے تھے ہم ایمان لے ہیں اندر سے منافق تھے تو اس میں کچھ اختلاف پیدا ہوا کہ نہیں بھی اس پہ تھوڑا سا آرام سے ہم انہیں کرتے رہے سمجھاتے رہے ہیں ایمان لے آئیں گے یہ سچے ایمان میں لے آئیں گے تو اس طرح کے کچھ صحابہ اکرام میں یہ دل تھا اور کچھ ذرا سختی کارتے کہ نہیں جی یہ نہیں اس کو تو گردن اڑا دو تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ نہیں بھی یہ اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اور ان کی نیت اگر خراب ہو تو پھر اللہ تعالی گمرئی میں پھنگنے دیتا ہے تو اصل یہ ایک نیت ہی اصل میں ریزن ہے کہ جس کی بنیاد پہ اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اور جس میں نیت خراب ہے تو پھر اللہ تعالی اسے چھوڑ دیتا ہے جو بھی اپنے جو تمہاری خواہش ہے روز پھر جو عذاب بھکتوں پھر فرمایا وَدُّوا لَو تَقْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَقُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ حَتَّى بِيُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّو فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْسُوا وَجَتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَوْا نَصِيرًا وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح خود منکر ہیں اسی طرح تم بھی منکر ہو جاؤ تاکہ وہ اور تم سب برابر ہو جائیں لہذا ان میں سے کسی کو اپتہ ساتھی نہ بنانا جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں پھر اگر وہ اس سے گزریں گریز کریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو اور ان میں سے کسی کو اپتہ ساتھی اور مددگار نہ بناؤ یہ اصل میں اس موقع کے جہاد کے حکمات ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف قبیلوں میں جا کے جہاد کرنے کا حکم دیا تھا تو یہ نہیں کہ اپنے سوچ کے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ بھی یہ قبیلہ ہے کہ جو ہم پہ جنگ کرنے کے لئے تھی آ رہا تو انہی پہ آپ جائیے اور کر لی جائیں تو یہ بتا دی اگر وہ ایمان لے آئے سرنڈر کر لیں بات ختم اور نہ ہو اور ان کے اندر منافقین ہو جو اپنے آپ کو ایمان کہہ رہے ہیں لیکن اہم نہیں تو پھر آپ انہیں کہیے کہ اگر آپ سچے ایمان والے ہیں تو ہجرت کر کے آپ ادینہ آ جائے اور آپ کو پورے بینفیٹ آپ کو ملیں گے اور اگر نہ ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ تو اصل میں بس ایک منافق ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اب اپنی سازشیں کر رہے ہیں کہ آپ پہ حملہ کریں تو اس لئے ان قبائل پر یہ حکم اس لئے دیا ہے اِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَمْ مِیثَاقٌ اَوْ جَاوُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُمْ اَنْ يُقَاتِلُوكُمْ اَوْ يُقَاتِلُو كَوْمًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَّلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَأَنِّعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَا فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ان سے وہ لوگ البتہ مستثنے ہیں جو کسی ایسی قوم سے جامل ہیں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے اسی طرح وہ لوگ بھی مستثنے ہیں جو تمہارے پاس اس طرح ہیں کہ نہ اپنے اندر تم سے لڑنے کی امت پاتے ہو نہ اپنی قوم سے اللہ چاہتا تو انہیں بھی تم پر دلیر کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے لہذا اگر وہ تم سے الگ رہیں اور جنگ نہ کریں اور تمہاری طرح صلح اور امن کا ہاتھ بڑھائیں اللہ تمہیں بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا تو یہ ایسے قبیلے تھے جن کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایسے تاکہ وہ بات صلح اور امن کے ساتھ وہ رہنا چاہتے تھے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے نہ وہ مکہ والوں سے لڑنا چاہتے تھے نہ مدینہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکم دیا کہ ان کو آپ چھوڑ دیجئے ان پر آپ نے جنگ نہیں کرو اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اگر ان کو دلیر کرتا تو وہ بھی آپ پر جنگ کرنے آ جاتے تو بہت سے قبیلے مختلف علاقوں میں تھے تو وہ ایسے ہی تھے اور پھر یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اگریمنٹ ہوا تو پھر دعوت پھیلنے لگی اور وہ ایمان لانے لگے ایمان لاتے لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا حصہ بن گئے اور پھر یہ ہوا کہ جب جنگیں جب فتح مکہ ہوا تو پھر تو سارے قبیلے ایمان نے آئے تو سارے سرندر ہو گئے پھر کسی سے کوئی جنگ کی ضرورت ان پڑی سب سرندر کر گئے اس کے بعد پھر یہ فرمایا تجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم یأمنوکم و یأمنو قومهم كل ما ردو الى الفتنة ارکسو فيها فایل لم تعتزلوکم و یلقو اليکم السلم و یکفو ایدیهم و خضوهم وقتلوهم حیسو سقفتموهم و اولائیکم جعلنا لکم علیہم سلطانم مبینہ ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے بھی دیکھو گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے اپنی قوم سے بھی مگر جب بھی فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں تو اوندے وہ اس میں جا گرتے ہیں سو اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور تمہاری طرح صلح اور امن کا ہاتھ نہ بڑھائیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں بھی پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو یہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا انہیں ایسے قبیلے تھے کہ جو اوپر سے تو بڑا امن کا کہتے تھے اور جب جنگ کا معاملہ آتا تھا تو وہ بھی آ جاتے تھے فرمایا کہ انہوں نے یہ جب تک سرندر نہ کریں تو تب تک آپ پھر کی جیل سے ان کو اڑا دیں تو پھر یہ ہی ہوا اس پہ بہت سے چھوٹے چھوٹے یہ جنگیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے بعض اوقات آپ نے کچھ اور صاحبہ کو لے کے بھیجا اور وہ پورے قبیلے اسی طرح سے یعنی جو ہم سے ایکچولی جنگ کر رہے تھے لیکن اوپر سے بڑا امن رکھ رہے تھے تو ان کو پھر حکم دیا گیا کرو اور پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ یہ لوگ پہ اس میں سے حکومت آ گئی اور ان کو سارے لوگ اچھی طرح ان کو ایک پرزیکیوشن ختم ہو گئی اور پھر وہ ایمان لانے لگے پھر یہ مزید ایتھکس کے حکمات مزید ہیں اب یہ دیکھئے کہ یہ کس نویت کے اللہ تعالی نے کیسے حکمات دیئے جنگ کے دوران کیا کیا آپ کی حکمات سوما کانا لیمؤمن این یقتلا مؤمنا اللہ خطاء فمن ومن قتلا مؤمنا خطاء فتحریر رقبت مؤمنت وضیت مسلمت الی اہلی ایلی یتصدق فان کانا من قوم عدو لکم وهو مؤمن فتحریر رقبت مؤمنت وان کانا من قوم قوم بينکم و بینہم میثاق میثاق فدیت مسلمت الی اہلی وتحریر رقبت مؤمنت فمن لم یجد فسیام شہرین متعابی اینی توبت من اللہ وقانا اللہ علی من حکیم لیکن کوئی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی مسلمان کو قتل کرے اللہ یہ کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس صورت میں کہ جب کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے تو اس کے ذمہ ہے کہ ایک مسلمان کو ایک غلامی سے آزاد کرے اور اس کے گھر والوں کو خون بہ دے گا جو بلڈ منی ہے پھر اگر مقتول تمہاری کسی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے مگر مسلمان تو ایک مسلمان کی غلامی سے آزاد کر دینا ہی کافی اور اگر وہ کسی ایسی قوم کا فرد ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو دیت بلڈ منی بھی دی جائے گی اور تم ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرو گے پھر جس کے پاس غلام نہ ہو تو اسے لگاتار دو مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے یہ اس گناہ کو بخشوانے کا طریقہ اللہ کی طرف سے خاص انعیت کے طور پر اور اللہ علم اور حکمت والا دیکھیں ایتھکس کا یہ لیول ہے کہ بھئی آپ جنگ میں جا رہے ہیں کسی قبیلے میں اور ابھی کوئی جنگ نہیں ہوئی اور غلطی سے کوئی ایک ایسا عدمی آپ کے ہاتھ میں مارا جائے کوئی تیر اس پہ لگا یا آج کے زمانے میں کوئی بام وہاں پہ چلا گیا اور اسے وہ لوگ جو واقعی مان والے تھے تو پھر ان کے لئے فرمایا گیا آپ پہ یہ سزا ہے آپ نے غلطی سے ہوا لیکن اب آپ پہلا کام یہ کریں کہ آپ اپنا غلام ازاد کریں اللہ تعالیٰ غلامی کو بھی ایسی ازاد کر دوسرا یہ رکھا کہ جو گھر والے ہوں گے ان کو blood money اتنی رقم آپ دیں گے کہ جو اب عرب میں یہ طریقہ تھا جسے رسول اللہ نے بھی جاری رکھا کہ اگر غلطی سے ایک آدمی مارا جائے تو اس پہ سو اونٹ دینے پڑتے تھے اور وہ ہی سب سے بڑیا کیش تھا انہیں سارے بینفیٹ اونٹ سے ہی آتے تھے تو یہ ایک بہت بڑی رقم جو ان کو پی کرنی پڑتی تھی اور یہ تھا مام تو یہ ہوا اور یہ بتایا کہ اگر ایسی قوم ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن آپ سے معایدہ تب بھی یہ ہی ہے آپ اپنا وہ آپ کے ہاتھوں سے وہ بارا گیا تو پھر آپ کو کچھ بلڈ ملی کی ضرورت نہیں لیکن آپ نے پھر بھی غلام عداد ضرور کرنا اور غلام لو تو اس کے بدلے پھر دو مہینے کے روزے رکھو اتنا مشکل کام کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے احتیاط کریں تو یہ ہوا تھا کہ ایک موقع پر ایک صاحب نے ایک صاحب جو تھے وہ گئے تھے لشکر تو وہ بندہ آیا کے پورا سلام کیا اب یہ سلام کو زمانے میں طریقہ یہ آیا تھا اسلام علیکم کا مطلب ہے کہ واقعی سچا مسلمان ہے یہ مطلب تھا اس کا تو اس نے کہا تو انہیں لگا کہ نہیں یہ لگتا یہ ہے تو ایسی جان بوجھ کہ ہماری طرح کہہ رہا انہوں نے اس کو مار دیا تو پھر جب یہ پوری انفرمیشن رسول اللہ پاس آئی تو آپ کو بہت دکھا ہے اور آپ نے پھر یہ کیا کہ ان کو حکم دیا کہ بھی آپ غلام عداد کریں اور پھر اس کے بعد یہ بلٹ منی تو صحابی کے پاس نہیں تھی اتنی رقم تو رسول اللہ صلی اللہ مؤمنا متعمد فجزاؤہ جہنم خالد فیہ وغضب اللہ علیہ ولعنا وعض لہ عذاب عظیم اس شخص کے سزال بتا جہنم ہے جو کسی مسلمان کو جان بوچ کر قتل کرے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اس میں اللہ کا غضب اور اس کی لانت اور اس کے لیے اس نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اگر جان بوچ کے بقائدہ ٹارگٹ کر کے قتل کیا جو پہلے پچھلی آیت میں جو غلطی سے قتل کی بات تھی وہ اس طرح سے تھی کہ جیسے آپ نے کسی فوج پہ آپ کی جنگ چلی اور وہ چل رہا معاملہ تک ہے اس صورت میں بھی ان کی فیملی کو آپ اتنے پیسے دیں یہ دیا گیا تھا اور لیکن اگر جان بوچ کے ایسے آپ کو پتائے کہ یہ ایمان لائے چکے ہیں اور پھر آپ نے قتل کیا تو آپ کے لئے بہت سخت عذاب ہے یہ بتا دیئے گئے یہ ایتھکس جو اللہ نے جہاد کے اندر ہمیں بتائے گئے یا ایوہ اللہ ایزا دربتم فی سبیل اللہ فتبین و لا تقول لمن لمن الق الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرا قذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبین ان اللہ کان بما تعملون خبیر ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں اس جم کے لئے نکلو تو کسی اقدام سے پہلے تحقیق کر لیا کرو اور جب تمہیں سلام کرے تو اسے یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان مہین تم دنیا وی زندگی کا سازو سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تحقیق کر لیا کرو اس لئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تو یہ ایتھکس ہیں جو جہاد کے اندر ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اگر کوئی ایمان اپنا وہ کر لے سلام کر لے تو بات ختم پھر آپ نے کچھ نہیں کرنا اور اس کے لئے یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے لیکن لوگوں نے خود اپنے گروپ بنا کر اور یہ کرنے کی تو پھر آپ دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات یہ ہیں اور ایکچولی جو معاملات ہوئیں کہ خود اہل ایمان لوگوں کو ہی ان کی مسجدیں پوری تباہ کر کے اور ان کو کیا گیا تب وہ اور اس طرح بہت سے کیس ہیں آپ نے خود دیکھے ہی ہیں سنے ہی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے اور آج سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو جہاد کا اعلان کر رہے ہیں تو کیا وہ واقعی جہاد ہی کر رہے ہیں یا وہ محض بس اپنی جسٹ کچھ بینفٹس حاصل کرنے کے لیے کچھ رقم کے لیے یہ حرکت کر رہے ہیں تو یہ آپ کو پتہ بھی چل رہے ہیں سیچویشن میں کسی پہ کچھ نہیں کہتا آپ خود یہ ایک ایک واقعے کو غور کریں اور خود اس میں خیصلہ کر لیں کہ کون لوگ جو یہ حرکت کر رہے ہیں اور کون نہیں کر اس کے بعد لائے بی اموالہم انفس فضل اللہ مجاہدین بی اموالہم وانفس علل قاعدین درجہ وکل وکل وعد اللہ الحسن وفضل اللہ مجاہدین علل قاعدین عجرا عظیما درجات منہ ومغفرت ورحب بقان اللہ غفور رحیم اس جنگ کے لئے نکلو کیونکہ جن مسلمانوں کو کوئی معذوری نہیں اور جو گھروں میں بیٹھے رہے اور جو اپنے جان اور مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کریں دونوں برابر نہیں اللہ نے بیٹھنے والوں پر اپنے جان اور مال سے جہاد کرنے کو ایک درجہ فضیلت دی اس میں شبہ نہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا مگر جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اللہ نے ایک عجل عظیم کی فضیلت دی اس کی طرف سے درجہ مغفرت اور رحمت اور اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ دی دیکھ لیجئے کہ بھی جب یہ اعلان حکومت نے آیا کہ جناب یہ جہاد کریں سب کے لیے نہیں حکم ہے کہ جو آ سکتے تو آ جائیں تو پھر کچھ رہ گئے اینجی اگر تم معذور ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں وہ تو جائیں نا تب بھی ان کو عجر مل لیکن جو معذور نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن گھر میں بیٹھے رہے نہیں آئے جہاد میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ان پہ گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال فضیلت اسی کو ہی زیادہ ہے جو جہاد کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ بخشنے والا تو یہ ہے تو یہ بتا دیا کہ ٹھیک کہ ابھی جو نہیں جا سکے جنگ میں تو چلیں ان کے لیے گناہ نہیں ہے لیکن عجر بھی پھر کام ہے یہ دیکھیں آج کل کے میں کرنا ہے اس لیے کہ دنیا میں الہاد بہت زیادہ آرہا ہے اور خود مسلمانوں کے اندر بھی لوگ ملحد بن رہے اور کچھ نہیں تو پریکٹیکلی اپنے عمل کا لحاظ سے ہو تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم یہ دعوت کی خدمت کرتے رہیں قرآن پڑھاتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشادات پڑھاتے رہیں ان کے جو چیز کلیر نہ ہو تو ان کو ایکسپلین کرتے رہیں ان کے کوئسن آنسر کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ہمیں امید اللہ تعالیٰ سے کہ اس جہاد کے عجر ہمیں مل جائیں تو یہ امید رکھ سکتے اللہ تو اس میں حکم وہ ہے کہ جب پرزیکیوشن ہو رہی ہے ان کو اپنی ایمان پر قائم نہیں کیا جا رہا تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے یہ قرآن پاک حقامات پہنچا دی سارے قبیلوں ان اللہ یوف اس موقع پر بھی جو لوگ بستیوں یعنی شہر یا گاؤں سے نکلنے کے لئے تیار نہیں ہے جہاں انہیں دین کے لئے ستایا جا رہا انہیں بتا دیجئے رسول کہ جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے تو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے ان سے وہ پوچھیں گے یہ تم کس حال میں پڑے رہے وہ جواب دیں گے کہ ہم تو اس ملک میں بے بے بست تھے فرشتے کہیں کہ خدا کی زمین ایسی وسیع نہ تھی کہ تم اس میں عجرت کر جاتے ہیں یہ ہی لوگ ہیں جن کا جان نم ہے اور وہ کیا ہی بڑا ٹکان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ مل گیا تھا کہ جو کسی بھی قبیلے کے لوگ ہوں تو وہ آسانی سے ہجرت کر کے آسکتے تھے اور آتے رہے بہت سے مخلص صحابہ تو وہ دوسروں کے لیے پھر یہ میسیج دے دیا تمہیں بھی ہجرت کرنی تمہارے لئے پوری جگہ موجود تھی تب بھی تم نے نہیں کیا تو پھر تم پھر یہ صدا ہے کہ تم پھر اپنے اسی شرک پہ پسے رہے اور چلتے رہے پھر یہ ایک ایک سکشن اللہ تعالیٰ نے یا تدونہ سبیلہ ہاں وہ مرد اور عورتیں اور بچے جو فی الواقع بے بس ہیں اور نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں نہ راستہ پرتے ہیں ان کے لئے توقع ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے گا فولائک عصاللہ این یعفو یعفو انہم مقان اللہ عفو و غفور بے شک اللہ معاف کرنے والا درگزر کرنے والا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی قبیلوں میں ایسے غلام تھے بچے تھے خواتین تھے جو اکیلے سفر کر کے نہیں جا سکتے تھے ان کو رستہ بھی پتا نہیں تھا تو ان کے لئے اللہ نے فرمایا کہ اگر نہیں بھی عجرت کرتے تو چلو اللہ معاف کرنے والا تو یہی سے ہم یہ قیاس کرتے کہ آج کل جیسے یہ امیگریشن کا سلسلہ ہوا تو اگر ہمارے ملک میں ایسا معاملہ ہو جائے کہ ہمیں دین پہ پرزیکیوشن ہو رہی ہو تو پھر ہمیں چاہیے کوشش کریں کہ ہم امیگریشن کریں جتنے بس میں ہمارے ہو جائے ٹھیک ہے نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ میں معاف کرنے والا پھر کوئی مسئلہ نہیں یہ لوگ گھروں سے نکلے اور مطمئن رہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کے لئے بڑے ٹھکانے اور بڑی گنجائش کرے گا اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لئے نکلے پھر اسے موت آ جائے تو اس کا جر اللہ کی ذمہ واجب ہو گیا کنفرم ہو گیا اور اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے کہ جو ہجرت کی کوشش کریں گے تو پھر بیچ میں کوئی مار جائے یا وفات ہو جائے تو تب بھی پورا جر ان کو مل آج کل کے زمانے میں بھی میں نے یہ کیس دیکھا یہ آپ سے تقریبا ایک سلمانوں کے ممالک پہ قبضہ کر لیا تھا اسبکستان تاجکستان ان علاقوں کے لوگوں پہ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے یہ گنجائش پیدا کر دی وہ یہ ہوئی کہ بہت سے ان میں سے لوگ جو واقعی مطمئی ایمان پر تھے اور خاص طور پر یہ تھا کہ ریشین جو لوگ حکومت ہی ہوتی تو کچھ نہ ہوتا لیکن وہ لوگ جبرن مذہب سے ہٹا رہے تھے تو یہ لوگ پھر نکل کے آئے ہجرت کی پھر افغانستان میں بھی یہ معاملہ ہوا انہوں نے بھی ہجرت کی آج کل دیکھئے تو ابھی ریشیہ میں یہ ٹیرررزم کا معاملہ چل رہا تھا انہوں نے ہجرت کی تو یہ دیکھئے ہجرت ہوئی اللہ نے رستہ نکال دیا اور اب اللہ کی راہ کیلئے اگر کیا تو اس کے لئے پورا اجر کنفرم تو مجھے سعودی عرب میں کچھ صاحب مجھے ملے تھے بہت بزرگ سے تھے جو اپنی ایمان کے لئے وہ اپنا ملک چھوڑ کے اپنی پوری پروپرٹی پھینک کر اور آگئے تھے سعودی عرب میں اس زمانے میں جگہ مل گئی تو ملی تو میں دیکھ بہت ان کے امپریس ہو رہا تھا ان کی حالت کو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا رستہ بھی بنا دیا کہ ان کے لئے ابھی آپ اگر سعودی عرب میں چلے جائیں بلکہ پورے میڈل اس میں چلے جائیں تو آپ کو یہ بخاری ریسٹورنٹس بہت ملیں گے اور ان کے عربوں میں بڑا شوق پیدا ہو گیا دیکھئے کہ کس طرح سے ان کو حجرت کا اللہ تعالیٰ نے ریزلٹ بھی دے دیا آپ کے سامنے آپ ابھی بھی سے وہ اپنی ایمان کو بچانے کے لئے نکل کے آئے تو یہ ان کی نسل ہے جو آپ کو ملیں گے اس کے بعد جہاد میں نماز کا حکم بھی آگیا اب یہ دیکھ آپ ہیں کہیں گے یہ کا بات وَإِذَا دَرَبْتُم فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُ مِنَ الصَّلَاةِ اِن خِفْتُمْ اَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُ اِنَّ الْكَافِرِينَ قَانُوا لَكُمْ عَدُو وَمُبِينَ تم لوگ اس جہاد کے لئے سفر میں نکلو تو تم پہ کوئی عرجہ نہیں ہے کہ نماز میں کمی کر لو اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں ستائیں گے اس لیے کہ یہ منکرین تمہارے کھلے دشمن تو اس کی دو صورتیں یہ ہو گئی کہ ایک تو یہ کہ جیسے ٹائم آپ کے پاس بہت ہی کم ہے تو پھر آپ چار رکت فرض کو آپ دو رکت کر سکتے ہیں اجازت دے دیں پھر یہ بھی ہوئی کہ آپ ٹائم کو بھی ایسے منیج کر سکتے ہیں کہ زہر اسر کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور مغربی شاہ کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں تو اسے حد تک اجازت ہمیں دے دیں پھر فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَآقَمْتَ لَهُمْ مُتْصَلَاةً فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُو اَصْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُو فَلْيَكُونُ مِنْ بَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ جُسَلُوا فَلْيُسَلُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُو حِذْرَهُمْ وَأَصْلِحَتُهُمْ بَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ اَصْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيكُلْ وَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَزَمٍ مَطَنٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضًا اَنْ تَدَعُوْ اَصْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْ حِذْرَكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَضَّ لِلْكَافِرِينَ عَضَابَ مُحِينَ حَرَسُولُ جب آپ ان کے درمیان ہوں اور خطرے کے جگوں پر انہیں نماز پڑھنے کیلئے کھڑے ہوں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑاؤ اور اپنا اسلحہ لیے رہے پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو آپ کے پیچھے ہو جائے اور دوسرا گروہ آ جائے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی اور آپ کے ساتھ نماز ادا کریں وہ بھی اپنی حفاظت کا سمان اور ضروری اسلحہ لیے ہوئے ہیں یہ منکر تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہتھیاروں اور اپنے سمان سے ذرا غافل ہو تو آپ پر اچانک ٹوٹ پڑے اس میں بتا کوئی حرج نہیں کہ اگر بارش کی تکلیف محسوس کریں یا بیمار ہو تو اپنا اسلحہ اتار لیں ہاں یہ ضروری ہے کہ حفاظت کا سمان لیے رکھیں آپ یقین رکھیں کہ اللہ نے ان منکروں کے لیے بڑی زلت کی سزا تیار کر رکھی ہے یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ آپ نماز پڑھنے کھڑیں ابھی تھوڑے عرصے میں جنگ ہونے لگی ہے اب آپ نماز کے لیے کھڑیں تو اب ہر صحابی کے دل تھا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ابھی کر لیں ہو سکتا ہم شہید ہو جائیں اس کے بعد تو اس لئے ہر ایک کی خواہشتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپریشیٹ کیا اور فرمایا کہ بھی آدھے بندے ہو وہ آکے ایک رکھت نماز پڑھ لوں پھر چلے جاؤ دوسرا جو ہے وہ آ جائے اور وہ ایک رکھت وہ پڑھ لیں تو اس کو کہتے ہیں خوف کی مسجد خوف کی نماز تو یہ حکم ہمیں دیا گیا اجازت دی گیا یہ کہا گیا احتیاط کر لو سیکیورٹی کر لو اپنی رسک منیجمنٹ اچھی طرح کر لو اور اگر کوئی بیماری ہی ہو جائے کچھ مستہ تو چلو بڑا اسلحہ اٹا دو لیکن پھر بھی حفاظت کا سمان جیسے کوئی تلوار وغیرہ چلو رکھ لو پاس تو یہ کر کے کر لو تو دیکھیں اس سے یہ ہے اچھا اس سے اب یہ یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی تھا کہ ابھی آپ کے زمانے میں ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ ہم نماز میں پڑھے ہوں تب جا کے ہم شہید ہوں تو لیکن اب تو وہ معاملہ نہیں ہے اب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں کہ ہو سکتا ہے کہ اب دو تین چار الگ الگ جماعتیں وہ بنا لیں الگ الگ ٹائم میں ہو سکتا ہے آسانی ہے تو لیکن فقہان ہے بارہل اس کو یہ رکھا ہے کہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر حکومت میں آپ کی ملٹری کے اندر یہ ہے کہ نہیں جی ایک ہی کمانڈر کے ساتھ ہی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو چلو اس طرح سے ایک ایک رکھت کر کے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے چلیں اب آپ کا یہ ان کا اشتحاد ہے آپ سوچ سکتے ہیں اور اس سے آپ خود فیصلہ کر لیں پھر نماز میں مزید حکم یہ فرمایا فَإِذَا قَدَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا فَإِذَتْ مَأْنَتُهُمْ مَأْنَتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا پھر جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہیں لیکن جب اس منعال میں ہو جائیں تو اتمام کے ساتھ پوری نماز پڑھیں اس لیے کہ جو وقت مقرر ہے اس کی پبندی کر لیجئے اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پبندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے انہیں نماز کا اینڈ ٹائم کے ساتھ رکھی گئی ہے تو اس لیے جب صحیح ہوتا ایسے کریں اگر جب مشکلات میں آئیں تو آپ پھر اس طرح سے ایک خوف والی انسر کر کے دو درکت کر کے پڑھ لیں تو یہ اجازت دے دیئے اور پھر آپ جب بھی کھڑے بیٹھے پہلوں میں بھی تب بھی اللہ کو ضرور یاد کرتے رہے تو یہی آپ کی نماز ہو جائے گی پھر فرمایا کہ بلا تہینو ف ابتغاء القوم ان تکونو تعلمونا ف انہم تعلمون تعلمونا کما تعلمونا و ترجونا من اللہ مالا یرجونا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا یہ اہل ایمان اس جنگ کے لئے نکلیں اور دشمن کی تاقب میں کمزوری نہ دکھائیے گا اگر آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں تو آپ ہی کی طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں لیکن آپ اللہ سے وہ توقعات رکھتے ہیں جو وہ نہیں رکھتے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ علم و حکمت والا یعنی یہ آپ جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ مشکلات بھی آ رہی ہیں تو اس سے زیادہ ان کو ہو رہی ہے اس لئے پروانہ کریں اور اب آپ صحیح طرح سے جہاد کے لئے تیار ہو جائیں تو پھر اللہ کیاں آ جا رہے ہیں اس میں بہت سا سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے آپ ہی مل کر لی جائے گا انہی تفسیر میں بھی آپ کو بہت سا کوئیسن کے انسرز بھی مل جائیں گا کچھ ہسٹوریکل ایویڈنس بھی آپ کو مل جائے گا اس میں جو میں نے بہت کچھ حصہ آپ کو بتایا تو یہ یہاں پہ آکے یہ جہاد کا جو ارشاد آتا ہے وہ ختم ہوتے ہیں اس کے بعد جو آخری ہے اس میں سے تھوڑے سے حصے میں منافقین پہ ایک فائنل وارننگ کی اور پھر اس کے بعد ون ٹوئنٹی سیون ٹو ون ٹٹی سکس میں شریعت کے سوالات کے جواب آتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں وہ مکمل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ